ایف بی آرے کا آپ حصہ بھی رہے ہیں ہماری پریمیر ٹیکس کلیکشن ایجنسی ہے بڑی الیگیشنز کی کرپشن لگائی جاتی ہیں ایف بی آر پہ کیا آپ کے شعال میں یہ پی آرے بھی کال کی ایف بی آر تو نہیں بن جائے گی دیکھیں میں نے میری ویب سائٹ پہ آپ جائیں وہاں ریسنڈی ہم نے ایک آرٹیکل لے کے رکھا ہے کریکٹر بیلڈنگ اف بی آرے اس کریکٹر بیلڈنگ اف بی آرے کا جو کنٹینٹس ہیں وہ ہم نے بی آرے کی چار چیزوں سے اٹھائی ہیں بی آرے کا ویجن مشن ویلیوز اور سٹیٹیجی سٹیٹیجی پاکستان میں کسی ٹیکس آرگینیزیشن نے تچ نہیں کی لوگ ویجن مشن اور ویلیوز تک رہتے ہیں میں نے سٹیٹیجی بھی ڈیفائن کر دی انسٹیٹیوشنل سیف گارڈ کی ہے کہ کرپشن آر بھی سیچ کریں میں ایک چیز کروں یہاں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں جو اپی آر سے آتے ہیں ان کو نہ صرف ایک گریڈ اپ مل رہا ہے بلکہ اس گریڈ کو کورسپارننگ سکیل پہ اس کو ڈبل سیلری مل رہی ہے یہ بہت بڑا انسانٹیو ہے پلس جس کی ہم ریکوزیشننگ کرتے ہیں ہم اس کو بھی انٹریو کرتے ہیں اس کی بھی پرسنیلیٹی کا ایگزیمنیشن کرتے ہیں اس کو ہم اس لیے میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پی آر ایس ویری کیرفول ان سیلیکٹنگ مین پاور ہم وہ مائنڈ ہی انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے اگر کوئی مائنڈ ایسا آ بھی گیا تو ہم اسے انشاءاللہ چینج کر دیں گے کہ وہ پی آر ایس کی جو ویلیوز ہیں اور اس کی سٹیٹیجی ہے اس کا ویجن میشن ہے اس کو قائم رکھے اس کی ویب سائٹ پہ جا گئے اس کا ویجن میشن ویلیو سٹیٹیجی پڑے چھوٹے چھوٹے میں نے دیں گے پریشائیس لیکن آپ کی خالب ہے یہ پی آر ای 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 نہیں بنے گی پاسیبل نہیں سکتی کیونکہ یہاں میں نے آٹومیشن اتنی رکھنی ہے آئی ٹی اتنی اپلائی کرنی ہے کہ ٹیکس پیور کو میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہو جو آپ ڈبل سیلریز دے رہے ہیں یہ اتنا انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں یہ اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے آپ کے پاس ہے سر اس کی دیکھیں جب گورنمنٹ کی انکم آتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس فنڈنسی ہوتے ہیں بڑا آپ کی سورسز آف فنڈز آر اونلی دہ گورنمنٹ ابھی تک تو ہمارے پاس گورنمنٹ ہے اگرچہ ہم نے پی آر ای ایکٹ میں ایک پرویشن ہے بقیادہ کہ پی آر ای اپنا فنڈ ریز کرے گی اس فنڈ میں کہاں کہاں سے پیسے آنگی وہ بھی لکھا ہوئے کہ جی گورنمنٹ کی گرانٹس ہوں گی گورنمنٹ کی ڈونیشنز ہوں گی پی آر ای اگر اپنا کوئی ریسورٹ جینریٹ کرتی ہے مصر اس میں یہ بھی لکھا ہوئے کہ پی آر اپنی فیس بھی لگا سکتی ہے فیس بھی چارج کر سکتی ہے ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ ہم اتنی زیادہ فیسیلیٹیشن کر دیں کہ ہمیں ٹیکس پیئرز راضی ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ اتنی فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں ایک کمپوننٹ ہم فیس کا بھی آپ کو دے دیتی ہے دیکھیں گورنمنٹ کے پاس تو پہلے ہی پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس تو ایک اور ادارہ بن گیا نہیں لیکن اس ادارے کی بجا سے گورنمنٹ کی اکانومی کتنی سٹرانگ ہونے ہیں نمبر ون دیکھیں پیسے تو ٹیکسے تو سب کوئی پرانے ہیں جو آنے تھے نہیں نہیں یہ میں نہیں مام تھا آپ نے نہ کوئی نیایا ٹیکس کیا نہ ریڈ چینج کیا آپ نے میں آپ کو بتاؤں کہ ریچ آف دی ٹیکس بڑی ہے فیزیکل ٹیکس بیس بڑھ رہا ہے ایپ بی آر کے لیے سروسز کا ٹیکس سو بلین سے زیادہ نہیں تھا ایپ بی آر تئیس سو بلین کا ٹھگار رہا ہے ان کے لیے سو بلین سو بلین میں بھی پچاس پچھون بلین ٹیلی کمپنیاں دے رہی تھیں باقی چالیس پنتالیس بلین تھا وہ تو لیس دن کتنا مانگیا ٹو پرسنٹ ایپ بی آر ٹھیک کام نہیں کرتا آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایپ بی آر ایپ بی آر اتنا اس کو فوکس نہیں کر رہا تھا جتنا کے صوبے کریں گے وجہ صوبوں میں لیے یہ پرنسپل ٹیکس ہے فسکل ڈی سینٹرلائزیشن کا سب سے بڑا فائدہ جو اس ملک کو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے جو کہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے کم اٹنشن اٹریکٹ کر رہا تھا وہ اس کو اب زیادہ اٹنشن ملے گی جب بھی کسی آپ سسٹم کو ٹیکس سسٹم کو اٹنشن زیادہ دیتے ہیں فوکسٹ اس کی منیٹرنگ کرتے ہیں فوکسٹ منیمنٹ کرتے ہیں تو اس ٹیکس کی آؤٹپوٹ بڑھتی ہے فوکسٹ اپروچ آپ کی یہاں پہ آکے ہو گئی پہ آپ دیکھیں ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں پورا پروونس آپ نے دیکھنا ہے بلکہ پورے ملک سے آپ کے حساب سے تو آپ کو انکم آ رہی ہے تو یہ آپ نے فسیلیٹیشن سینٹرز اپنے ٹیکس پیرز کے لیے کیسے ان کے قریب گئے ہیں میں آپ کو دوں کہ ایک تو میں نے تمام پنجاب کے 37 ڈسٹرکس جو ہیں تمام ڈی سی اوز کو میں نے ٹرین کیا ہے چونکہ وہ حالی بڑے لکھے لوگ ہیں وہ حالی دوسرے ٹیکسز منیج بھی کر رہے تھے ان کو سیل ٹیکس کے لاغ کے بارے میں پوری انڈرسٹیننگ دیئے اس قابل کر دیا ہے کہ وہ ٹیکس پیرز کو اڈوائز کر سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کمپلائنس کیسے کرنی ہے پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ڈیویجنل لیول کی ڈسٹرکس ہیں وہاں پہ ہم نے اپنے فسیلیٹیشن سینٹرز بنائے ہیں ابھی ہم دوسری ڈسٹرکس میں انشاءاللہ تھرٹی سیون ڈسٹرکس میں اپنے فسیلیٹیشن سینٹرز کمپلیٹ کرتے ہیں یہ ہمارا ایک ٹیمپریری پروگرام ہے لانگ رن پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے ہر سیول ڈیویجن میں انشاءاللہ کمیشن ریٹس بنانے ہیں وہ کمیشن ریٹس ہماری فیلڈ فرمیشنز ہوں گی جو کہ آئی ٹی بیس ڈی پرفارمنس کریں گی اور وہ پھر اور کلوزر ٹو ڈی ڈور سٹیپ آف ڈی ٹیکس پیر جاتے ہیں لیکن یہ استعمال بھی ہو رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا میکنائز کر دی ہے اتنا آٹومیٹ کر دی ہے تو کیا ایکچلی یہ سینٹرز کی ضرورت بھی ہے کوئی نہیں سینٹرز کی ضرورت اس لیے ہے کہ بعض لوگ جو نئے ٹیکس پیرز ہیں وہ آکے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے ریجسٹریشن کیسے کرانے گی وہیں ہو جاتی ہے آفورٹی کو ان اگزسٹنس اس وقت چھ سات مہینے تو ہو گئے ہیں ابھی تک آپ پاس دکھانے کے لیے ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ابھی تک کیا ایچیف کیا ہے جو میں نے کلیکشن دی میں نے جو کلیکشن دی وہ بائیس عرب بزاتے خود اس چیز کی ایویڈنس ہے ٹیسٹیمنی ہے کہ جی مین پاور کا حجوم زیادہ ہونا ضروری نہیں اچھی ٹیکس مینئیمنٹ کے لیے البتہ سسٹم کا اچھا ہونا ضروری ہے جو آپ کام اب کر رہے ہیں یہ ایف بی آر اتنا بڑا ادار ہے ان کو یہ آئیڈیاز نہیں نہیں ایف بی آر بھی کر رہا ہے ایف بی آر بھی یقینن کر رہا تھا اور کر بھی رہا ہے ایف بی آر کو دیکھیں ایف بی آر کو ایک بہت بڑی آرگنیزیشن ہے ایف بی آر میں بھی بہت بڑے کام ہوئے ہیں بڑے اچھے کام ہوئے ہیں ایف بی آر جتنا مارڈلی وہ ہوتا نا کہ انسان دیکھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو ریپلیکیٹ کرنا تو آپ ایف بی آر سے کوئی انسپریشن ڈراؤ کرتے ہیں کچھ نہیں کچھ ٹیکس آرگنیزیشنز اور پبلک کے ذمیان کچھ چینلز ہوتے ہیں جو مس گیونگز پیدا کرتے ہیں آپ کا ملک ہے پریشر گروپ سالہ ملک ویسٹڈ انٹرس سالہ ملک یہاں ایک میں آپ کو کھل کے بتا دوں یہاں ایک سائیکالوجی چلتی ہے کہ ٹیکس کولیکٹر کو ڈرا کے رکھو آپ ڈرنے والے نہیں ہیں ہم میں تو ڈرنے والا نہیں ہیں رزق اللہ کی ہاتھ میں باقی ٹیم بھی آپ نے ایسی ہی بنائی ہے ٹیم بھی ایسی ہی بنائی ہے جب ہمارے ہاتھ صاف ہیں مائنڈ صاف ہیں ہارٹ صاف ہیں نیت صاف ہیں تو ہم کس سے کیوں ڈر ہیں ٹیکس is the right of the state جو شخص پاکستان میں رہ رہے اگر وہ ایسی بزنس ایکٹیوٹی کر رہے انکم جینریٹ کر رہے تیکسیبل انڈر لاغ تیکسیبل انڈر لاغ تو وہ ٹیکس دینا ہے اس کا فرض ہے تو احسان نہیں کر رہا سٹیٹ پہ یا کسی کے اوپر کے فیور نہیں کر رہا یہ تو سٹیٹ کی خدمت ہے لاسٹ قویسچن آپ کی ویجن کیا ہے فیچر روڈ میپ کیا ہے فور پی آرے میرا فیچر روڈ میپ یہ ہے سر کہ جی we want that ٹیکس مست ریچ پی آرے ٹیکس پیر شود نیوڈ بیزیٹ پی آرے ٹیکس مست ریچ بر ٹیکس پیر شود نیوڈ ریچ بی پی آرے شود نیوڈ بیزیٹ پی آرے ان کو فسیلٹیٹ اپ گئرون کے لئے مجھے ٹیکس نہیں ضرورت ہوتا ہے ٹیکس پیر کی نہیں ملنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انشور آپ کیسے کریں گے یہ انشور ٹیکنالوجی سے ہوگا یہ سسٹم ڈیزائننگ سے ہوگا پاکستان میں ساکھ سال میں بھی تک نہیں ہو سکا لوگ کچھ حیران ہیں میرے اپنی گورنمنٹ میں کہ کتب صاحب یا پی آرے پراپٹی ٹیکس کو کیسے آٹومیٹ کریں گے میں انشاءاللہ کروں گا میرے ذہن میں بہت بھی جنس ہیں خاکہ بنایا ہوئے آپ نے تینکیو تک حاشتہ تینکیو